السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اچھا ابھی میں نے فجر کی نماز پڑھی تھی تو ہی سوچ رہا تھا کہ خواب نہیں آیا یہ بھی میں سوچ رہا تھا کہ آج ہوئے کتنا چھے کے دس دن ہوگئے خواب نہیں آرہا بھی میں نماز پڑھ کے بھی میں سویا ہی ہوں کوئی دو یا تین مٹ لگے میں جھٹکا لگا میں سو گیا ہوں تو پتہ نہیں مجھے آواز آ رہی تھا اللہ عز و جل کے آواز آ رہی تھی کانوں میں پڑھی ہے اور بڑی شدت سے زور سے آواز آئی اور پکا گیا یعنی کہ تمہیں خوابوں کے پڑھی رہی ہے پہلے جا کے نا اپنی بہنوں کو پردہ کریں اور نہیں تو میں بیس کروڑ کھڑو لوگوں کو زفیہ ہستی سے مٹا دوں گا اتنی زور سے میرے کانوں میں آواز آئی ہے کہ میں ڈھر کے قدام اٹھ کی ہوں تو وہ یعنی کہ میں ڈھر کی ہوں بہت زور کی آواز ہے جیسے میرا رب کلام کار اور میری نا یعنی کہ غصے سے بات کی ہے بہت غصے سے بات کی ہے کہ تمہیں ان چیزوں کی پڑھی ہوئے خوابوں کی پہلے جا کے اپنے بہنوں سے کھوکے پردہ کریں نہیں تو میں بیس کروڑ لوگوں کو سفیہ ہستی سے مٹا دوں گا آپ تو میرے دوستوں قریب بھی ہونا تو میں نے کہا آپ سے بات کر دوں نا اچھا جو آواز آئی تھی نا تو مجھے تو یعنی کہ ہنڈر پرسن شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غصے سے کہایا نا کیونکہ اس میں جو الفاظ ہے نا کہ سفیہ ہستی سے مٹا دوں گا یہ رب کے لابہ کوئی کلام نہیں کرتا دوسری بات جس ٹور میں بات کی گئی ہے یہ آواز میں بہت اچھے طریقے سے پیچانتا ہوں کیونکہ مجھے ایک دوہ پہلے بھی اس طرح ہو چکا کہ یعنی کہا میں نے خواب دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل یعنی کہ پیشیے میری گصے سے کہا رہا کہ شدت تھی اس میں کھڑے ہو جو میرے سامنے گرو پڑو وہ یعنی بکری کے بچے کی طرح یعنی کہاں پر آتا جسم میرا تو یہ ہے کہ آواز میں بہت اچھے طریقے سے پیچانتا ہوں کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی سن چکا اور دوسرا جو اس میں کلام کیا گیا رف کے علاوہ کوئی نہیں کرتا تو